جو گندم کے معاملے سے ایک ایشو چل پڑا ہے ایک انٹرویو میں انوارلک صاحب نے کہا کہ صوبوں میں یہ پیسزہ لینا تھا آپ دونوں اکٹے ہیں دیکھیں جی میں نے کبھی نہ اس کو صوبوں پر ڈالا ہے نہ کسی اور پر ڈالا ہے میں نے اپنی ذمہ داری لیے جب میں گندم کی ترسیل گندم کی کنزمشن اس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں تو آپ ہمارے جتنے دوستیں میڈیا کے وہ میرا کبھی ایک لفظ کبھی آدھا جملہ کبھی بورا جملہ کبھی آدھا پیراگراف جو ان کی خواہش ہوتی ہے اس کے خواہش کے مطابق ٹکر چلانے شروع کر دیتے ہیں میں اپنے بات پہ تو کنٹرول رکھتا ہوں لیکن میڈیا کے ٹکرز پہ میرا کنٹرول ہے نہیں میں بعض اوقات اپنے مطالق ٹکرز خود دے کے حیران روجاتوں کی بات میں نے کہاں کی تھی پھر مجھے جو ہے نا اس کو ریکنسائل کرنا پڑتا اور اس کے لئے ایک اور انٹرویو دینا پڑتا میں نے جو بات کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ پوسٹ ایٹین تھ امینڈمنٹ اس سے قبل وفاق جو ہے نا وہ گندم کے حصول اور اس کی اسیسمنٹ کرتا تھا اور پورے ملک کی ذمہ داری اس نے لی ہوئی تھی اگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس کا ہوتا تھا پوسٹ ایٹین تھ امینڈمنٹ میں کتنی آپ کی پروڈکشن ہے پنجاب کتنا پروڈیوز کر رہے ہیں سندھ کتنا پروڈیوز کر رہے ہیں کے پی بلوچستان اور کتنا اس نے کنزیوم کرنا ہے کتنی اس کی کھپت ہے یہ ڈیٹا یہ اکھٹھا کرتے ہیں ان کے پٹھوار خانے کہ جی اس اتنے اکڑ زمین یہاں پر آباد ہو رہی ہے اتنے اکڑ وہیں آباد ہو رہی ہے اور یہ جمع کر کے فوڈ سیکیورٹی جو اس وقت اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے فیڈل گورمنٹ کا اس کے پاس ریکنسائل ہوتا ہے عمومی طور پر چھبیس لاک ٹن ستائیس لاک ٹن پاکستان کی پیداوار ہے پاکستان اپنی کھپت سے تین ساڑھے تین چار آسٹن ملین میٹرک ٹن کم پیداوار کرتا ہے یہ جو کم پیداوار ہوتی ہے اس کو ایڈرس کرنے کے لیے دو طریقے ہیں کہ یا تو حکومت خود خریداری کرے انٹرناشنل مارکٹ سے گلوبل مارکٹ سے اور سبسیڈائز ریٹس پہ لوگوں کو دے تاکہ مارکٹ سٹیبل رہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوالف کرے اور وہ اس کو ایڈرس کرے تیسرا جو سب سے اہم نکتہ ہے جو بدقسمتی سے اس وقت بھی اتنے بڑے کرائیسس سلف کریئیٹڈ کرائیسس کے بعد جو کوئی بھی اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ جو ہمارا آر این ڈی ہے ریسرس انڈیولپمنٹ جس میں اگر تھوڑی سی انویسمنٹ ہو تو یہ چار ملین کا ٹن کا گیپ اور یا شاید اس سے زاہد وہ کیسے ہم پروڈیوز کر سکتے ہیں کوئی اس پہ بحث نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ صحت مند بحث کا رجحان ہمارے یہاں کم ہے اب چونکہ ہمارے دور میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ میں ایز ای فوڈ انچارج منسٹر میں اس کی اونرشپ لے رہا ہوں جو دوسرے صاحب جو ہمارے ساتھ وزارت میں آئے تھے وہ کافی بعد میں ہماری قابلہ میں شامل ہوئے تھے یہ اس ای سی سی کا جو ڈیسیزن ہوا تھا جو اس وقت صوبوں سے آئی تھی اس کی بنیاد پہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس نے اس ڈیٹا کو ایکسپٹ کر کے ای سی سی میں ایک سمری جنریٹ کی تھی وہ ڈیٹا ہمارے نگران حکومت کے پاس آئے یہ میں نے کہا تھا اور اس کی بنیاد پہ ہم نے ایک ڈیسیزن لیا اور وہ ڈیسیزن یہ لیا کہ گورمنٹ پروکیورمنٹ نہیں کرے گی ہم نے عام آدمیوں کے جو گیپ تھا جو اس کے لیے پروائیڈ کرنا تھا اگر ہم پروکیورمنٹ نہ کرتے گیپ نے تو وہیں رہنا تھا وہ تو نہیں ختم ہوا تھا وہ ہم نے فیسیلیٹیشن دی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیا لینا دینا بڑے بڑے انکرز ہیں وہ آڑ بجے بیٹھ کے جو ہے نا تنزوی کرتے ہیں ہم پہ ہمارا لینا دینا نہیں بھائی اس ملک میں امپورٹ جو ہے نا امپورٹ پالیسی آرڈر ایک ایس آروں قانون کے تحت ہوتی ہے میں کوئی مغل بادشاہ نہیں ہوں جس نے حکم جاری کیا تھا کہ اب درامت کی اجازت ہے اب برامت کی اجازت ہے اس کے لیے نوٹفیکیشن ہوتا ہے قانون جاری ہوتا ہے اس پہ کتنی ٹیکسیشن ہونی ہے نہیں ہونی ہے یہ گناہ اگر گناہ ہے تو یہ دو ازار انیس میں پی ٹی آئی کے حکومت میں وہ احساروں جاری ہوا تھا اور اب تک جب آپ اور میں یہ بیعث کر رہے ہیں وہی قانون موجود ہے ہم نے اضافی قانون ایک منٹ سر ایک منٹ سوال کیے اس کو جواب دے دیں ہم نے کوئی اضافی قانون اضافی اجازت نامہ ایڈیشنل پرمیشن نہیں دی پرائیویٹ سیکٹر کو کہ اس کے ساتھ مل کے پچاسی عرب دو سو عرب تین سو عرب اسی لئے پھر ہمیں بھی تھوڑا سا مطلب ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں کہ انسپیکٹر جمشید کی کہانیاں نہ بنائیں یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کوکین امپورٹ ہوئی تھی جو چھ مہینے کے اندر اس میں پچاسی عرب روپے کی کمیشن کھا رہے ہیں اس کمانڈٹی کا جو پرائیس رینج ہے پرافٹ رینج ہے کوئی اس کے نقل کے لئے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے ایک طرف ہمارے اوپر داغ لگانا شروع کر دیا دوسری طرف جو ایک پیور قانونی چیز تھی اس کو غیر قانونی بنانے کی شکل دینے کی کوشش کی گئی تیسری جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے جو صحتمند بحث ہمارے اگریکلچر پروڈیوس کے مطالق ایلڈز کے مطالق ہاویسٹ کے مطالق ہونی چاہیے تھی اس کو قتل کر دیا گیا کل کر دیا گیا اور صرف اور صرف ایک وچھ ہنٹ اور میڈیا کمپین جو ہے نا وہ بدقسمتی سے چل رہی ہے کوئی صحتمند بحث اس موضوع کے اردگرد کرنا نہیں چاہ رہا یہ ہمارا علمیہ اور یہ ہمارا مسئلہ چلے چلے ان دو بڑے بھائیوں کے ہوتے ہوئے ابھی بلوچستان اور کوئٹہ نظر نداز نہیں ہو سکتا سوال گویسٹن بڑا سوال پی ایسیل کا بھی اچھا اچھا سوال کھوٹ رکھیں اور میں ریٹر چیز بھی ہوں اچھا میں آپ کو بتا جاتا ہوں پی ایسیل کا بات ہے پی ایسیل کے اوپر سی ایم صاحب نے کہا ہے ان اس پر ورکنگ کریں گے دوسرا بلوچستان کے لوگ ابھی ان دو بھائیوں کے ہوتے ہوئے نظر نداز نہیں ہو سکتا اپڈاللہ اے بی ایسیل کے ایسیل کے ایسیل کے اوپر چیف منسٹر آپ نے خوابات ایسیل کے اوپر چیف منسٹر نے اکرائے اے ایسیل کے اوپر چیف منسٹر پنجاب سے بھی اسی چیز کا نشان میں پنجاب گورنمنٹ میں تو نہیں میں سب دیکھئے جب یہ پارٹیشن ہوئی پاکستان بنا تو صرف پشتون ایتھنک لوگ جو ہیں ان کی ڈیویزن نہیں بلوج کی ڈیویزن ہوئی پنجابی کی ڈیویزن ہوئی سندھی کی ڈیویزن ہوئی اور باقی ہر جگہ پر جو ہمارا پشتون بیلٹ ہے کے پی کے میں وہاں پر ون ڈاکومنٹ ریجیم جو ہے اس کو اپلائے کیا گیا ہے اور وہاں پر ٹریبل ڈاکومنٹ جو ہے وہ پاسپورٹ کو کرسکت کیا جاتا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عام چمن بورڈر کو بھی ون ڈاکومنٹ ریجیم کریں گے کہ پاسپورٹ پر لوگ ٹریبل کریں دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وداوٹ کوئی پراپر ٹریبل ڈاکومنٹ کے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں کیا ہمارے سب سے زیادہ مقدس جگہ سعودی عرب ہے مکہ ہم جاتے ہیں عمرہ ادا کرنے یا حج پڑھنے کے لئے کیا وہاں پر ہم بغیر پاسپورٹ کے ٹریبل کرنے کا سوچ سکتے ہیں تو اسی طرح افغانستان is a separate country پاکستان is a separate country تو اس کے لئے ہم نے ایک کوشش کی ہے فیڈل گورمنٹ حساب مل کے فسیلٹیز دینے کی بات ہے وہ ساری فسیلٹیز جو ہیں وہ پروائیڈ کی جا رہی ہیں نادرہ کا دفتر وہاں پر کھل گیا ہے پاسپورٹ کا وہاں پر دفتر کھل گیا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو وہاں پر بھرتی کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے پاسپورٹ جلدی بنیں پھر بسک کے ساتھ ان کو اور پھر پروینشل گورمنٹ نے جو راشن مہیا کیا ہے وہاں پر لوگوں کو جو سٹ ان میں بیٹھے ہو تو الٹی میٹلی اس ریاست کو ہمیں ایک soft state سے ایک hard state بنانا پڑے گا دنیا میں جو ممالک جو practices کر رہے ہیں ہمیں ان practices کو adopt کرنا پڑے گا اب آپ دیکھیں جتنی بھی law and order کی situation بنی ہے recent past میں جتنے attacks ہمارے پر بڑے ہوئے ہیں اس پہ کہیں نہ کہیں افغانستان کا citizen جو ہے وہ involved بنوں میں جو آپ کو یاد ہوگا دھماکہ ہوا تھا اس پہ وہ یہ تذکرے پہ suicidal آیا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں دیکھنی پڑے گی اور پاکستان ایک sovereign ملک ہے اس کی sovereignty پہ ہم کوئی compromise نہیں کر سکتے منظور